السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئے الیکٹرک آلاؤنٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس صفر شریعہ پچھتر کلو وارڈ کے سمبرسیبل پمپ تو اس میں مسئلہ یہ کہ یہ شاٹج دکھا رہا ہے کبھی دکھا رہا ہے کبھی نہیں دکھا رہا مطلب یہ الکا جو اس کی جو بلک کی جو ریزسٹڈ ہے والکی شو ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم بارہ میں لسے ان تین نوبوں کو اپس مشروع کرتے ہیں تو یہاں بار بری لی جس کی جو وائرز وہ صحیح سو کر رہے ہیں لیکن جو اس کی جو قرنٹ ہے وہ کبھی شو کر رہا ہے اور کبھی نہیں کر رہا تو بلب جو ہے وہ ببلنگ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ تو اس کو انشاءاللہ آج کھولیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر کا جو مسئلہ ہے کیا ہوسکتے جاں آپ یہاں پر یہ لیوٹ کی جگہ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کبھی کے باہر مستی کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم کھولیں گے انشاءاللہ اور کھول کر آپ کو مکمل یہ پمپ بھی دکھائیں گے کہ اگر آپ کے جو پمپ پر خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے کھولیں گے کس طریقے سے کھولیں گے کہ آپ کا مکمل پمپ اور موٹر جو ہے یہاں پس میں یہ کھول بھی جائیں اور پمپ کو الادہ کیسے کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویلی میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر جو ہوتا ہے اس کے چار قبل نٹ لگے ہوتا ہے یہاں پر یہ چار نٹ لگے ہوں گے تیرا کسی کے کسی میں تیرا کی چابی لگ رہی ہے کسی میں چودہ گئی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ چابی لے لیں ساتھ میں اور ان کے جو نٹ ہیں ان کو واپس میں ان سب کو کھول لینا ہے سب سے پہلے آپ ان چاروں قابلوں کو چاروں نٹوں کو سوری آپ کھولیں گے اور جب کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ میں ایک چھوٹی سی کچھ چیز رکھ لیں جس میں آپ یہ نٹ بغیرہ جو اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکیں تاکہ یہ گھومنا ہو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے نٹوں کو کھول دینا ہے چاروں نٹوں کو جب آپ کھولیں گے تو ایک یہ ایک صرف لگا ہوا ہے مدھو آپ نے سامنے چاروں طرح اطراف میں یہ لگے ہو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کے جو قابلے سے وہ کھول لیا نٹ کھول دیئے نٹ کو کھولنے کے بعد ابھی ہم نے کیا کرنا ہے پمپ کو یہاں سے الادہ کر دینا ہے یہ پمپ جو ہے یہ موٹر سے الادہ ہو گیا الادہ ہونے کے بعد ابھی ہم نے پمپ کو سائیڈ پہ کر دینا ہے کیونکہ ہمارا کام موٹر میں ہے پمپ میں نہیں ہے اس کے بعد ہمارے بس کیا ہے یہاں پار یہ چار پیچ لگے ہوئے ہیں ان کے نیچے جو ہے یہ چار لاکھ ہیں سارا داروں مدار اوپر والے کپ کا ان چار لاکھ کے اوپر ہے ان لاکھ کے وجہ سے یہ اوپر والا کپ ہے یہ اپنی جگہ پر فکس ہے اگر یہ لاکھ نہ ہو تو یہ موٹر کو اوپر والا کپ نکل جائے گا جس کی وجہ سے موٹر کو نیچے بور میں گرنے کا خطشہ ہو سکتا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک چھینی ہے آپ کے پاس پچکیس چھینی ہو تو اس سے کام چلا لیں پچکیس بھی ہوتا ہم پچالے گا اس طریقے سے آپ نے ان کو ضرد دینی ہے لاکھ کو لاکھ کو نکالنا ہے باہر چاروں لاکھوں کو آپ نکالیں گے اس طریقے سے تو یہ سیم اسی طریقے سے آپ نے ان چاروں لاکھوں کو نکال دینے پہلے کو میں نکال لوں یہ میں نے نکال دیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لاکھ ہے اس کا لاکھ کو آپ سائیڈ پر ریکھ لیں باقی تین لاکھ بھی آپ نے اسی طریقے سے کھول لینے ہے اچھا دیکھیں اس سے پہلے جو میں نے موٹر کھولیا ان کو میں نیچے سے کھولتا ہوں نیچے سے اس کا لاکھ وغیرہ اتار کر بھوٹ وغیرہ نکال کر آئل نکال کر میں نیچے سے ضرب دیتا ہوں شافٹ کو تو یہ اوپر کھول جاتا ہے آج انشاءاللہ ہمیں اس کو اوپر سے کھولیں گے تو اوپر سے کھولنے کے لیے کیا ہمارے پاس چھینی آل ریڈ یہ ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو ضرب دینی ہے نیچے بشک لٹا دیں آپ اس کو کیونکہ اس میں آئل بھی ہوتا ہے آئل بھی گرنے کا چاند زیادہ ہو گیا اس طریقے سے لیکن کیا کہ ہم نے الکالکہ مارنا جب اس کی سیل کو مچک کر دیں گے جب یہ لاکھ کے نشان تک پہنچ جائے گی تو ہم اس سیدھا کر لیں گے تو اس سے بہت ہم اس کو الٹا بھی کھولتے رہے ہیں لیکن آج اس کو ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے کی طرف سے کھولیں گے یہاں سے ہم نے ضرب دینی ہے اس کو ہلکر کیا آپ ضرب دیں گے یہاں سے تو یہ انشاءاللہ والعزیز آہستہ آہستہ کپ آپ کا باہر نکلتا جائے گا ان موٹروں میں یہ مسئلہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو آوزنگ ہوتی ہے وہ بہت دوز ہوتی ہے بیننگ سے یہ دیکھیں تھوڑا سا آئل نکلا ہے لیکن میں نے اس کو اٹھا لیا اوپر اٹھانے کے بعد اب انشاءاللہ اس کی اوپر والے کپ کو ہم باہر نکالتے ہیں اور اندر کے صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ماجرہ ہے الکل کا ارث شارٹ بغیرہ اس میں آ رہی ہے یہ ہم نے کپ کو اٹھا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو سلیب ہے وہ بھی بلیک ہوئی ہو سکتا ہے یہاں سے یہ ارث لیتا ہو یہ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیکن چلیں آگے اس کو مزید بھی انشاءاللہ ہم نے اس کو روٹرو بھی نکالنا ہے پیچھے والے جو لاک ہے اس کو بھی کھولنا ہے جو لاک کے نیچے کپ ہے وہ بھی ہے پھر بھوٹ ہے اس کے بعد تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو آئل ہے وہ بھی نکال دیں گے آئل کے لیے مارے پاس ایک ڈبا موجود ہے ڈبے کی اوپر اس کو الٹا کریں گے انشاءاللہ اور اس کا آئل آرام سے نکال لیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کا آئل نکال دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو آپ نے الٹا کر دینا ہے وہ الٹا کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے یہ موٹر جو ہے اگر آپ کے خراب ہو جاتے تو یہ سیم اس طریقے سے کھول گی برنہ آپ اس کو یہاں سے بھی کھول سکتے ہیں اگر یہاں سے پہلے کھولیں گے تو وہ تو بھی کھل جائے گی اب یہاں سے ہم نے لاکھ کو نکالنا ہے یہاں سے لاکھ کو نکال لیں گے باہر لاکھ کو نکالنے کے بعد ہمارے پاس یہ کپ ہے یہ تھوڑا سا مشکل پیدا کر رہے گا کیونکہ یہ مٹی کے ساتھ بھر رہا ہوا ہے تو یہ سخت ہوگا یہاں بھر سخت ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہمارا اس کیوں پر اس کو نکالنے میں جب تک یہ آئل نکل جائے تو انشاءاللہ بھی ہم اس کو نیچے زمین پر لٹائیں گے پھر اس کا لاکھ اس کے جو کپ اس کو کھولیں گے یہاں پر اس طریقے سے ہم ٹرائی تو کہہ رہے لیکن یہ نکلے گا نہیں کیونکہ یہ سخت ہوتا ہے کپ یہاں پر یہ جو ربٹ اس کے بوٹ کے اندر یہ کپ فکس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تو یہ کھولے گا نہیں تھوڑا ہم اس کو لوس کر دیتے ہیں ویسے اگر یہ نکل جائے اس طریقے سے تو اچھی بات ہے ورنہ اس کو ان زمین پر لٹا کر چھینی پچکس کی مدد سے نکالنا پڑے گا وہ بھی ہم آپ آگے آپ کو جا کر دکھائیں گے انشاءاللہ اگر آپ ہمارے کی چینل پر نئے تو کرنی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی آن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے مزید اچھی نہیں ویڈیو کو نوٹفیکیشن بروقت پہنچ سکے آپ تک اس طریقے سے دیکھیں ہم اس کو ضرب دیں گے پچکس کی مدد سے ہم اس کو ضرب دیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ نکل آئے گا مطلب کہ یہ تھوڑا نا ٹائٹ ہے یہ جبارہ جو کا پہ یہ ٹائٹ ہے تو اس کو کھولے گا انشاءاللہ ایسا ہی اس طریقے سے ہم نے کھولنا ہے اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے بھی اس کب کو آپ نے کیسے کھولنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ میں اس کو ضرب دینی ہے ساری اطراف پہ آپ جواب دیں گے تو یہ کب آہستہ آہستہ باہر کی طرف آتا جائے گا اس کو لوس کرنا ہوگا آپ نے لوس کریں گے تو انشاءاللہ یہ کب آرام آرام سے باہر نکل آئے گا اب یہ دیکھیں ہم نے ویڈیو کو سروں سر رکھا میں نے تو اب یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے اس طریقے سے باہر نکلے گا اب یہاں سے پچکس کی مدد سے اس کو ضرب دیں گے پیچھے سے ضرب دینے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ کب ہمارا باہر آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ جب ہم نے ضرب دی اس کی تو یہ کب ہمارا باہر نکل آیا دگری بن اس طریقے سے کب آپ کہنے کے لئے گا اگر کافی ٹائم کے بعد اگر آپ موٹر کو کھول رہے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح دشواری لازمی دے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا کب بیر نکلایا کافی ٹائم لگا اس کی اوپر نکالنے میں لیکن کوئی بات نہیں یہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہمارے لیے ابھی ہم نے کیا کرنا اس کے بعد بوٹ کو نکال دینا ہے بوٹ ہمارے پاس پلاسٹک اس کے جو روبر میں ہوتا ہے یہ بوٹ اس کا تو سارا وزاد داروں میں داری ہوتا ہے آئل کو روکنے کے لیے اس بوٹ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس بوٹ کو ابھی ہم نکالیں گے بوٹ ڈکل گیا ہمارا بوٹ ڈکلنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی آلد آپ کیسی ہے تو اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ دیں گے سائٹ پر رکھنے کے بعد اس میں تقریبا پانی وغیرہ بھی میرے خاند میں گیا ہوا ہے موٹروں میں تو یہ آئل کے ساتھ مٹی وغیرہ اور پانی وغیرہ جیسے لگ رہا ہے اس کو لگا ہوا ہے اس طریقے سے آپ کا پام کھولے گا ابھی ہم نے کیا کر رہا ہے روٹر کو باہر نکالنا ہے روٹر کو نکالنے کے ہمارے پاس ایک شافٹ ہے شافٹ کو ہم یہاں پر پیچھے سے ضرب دیں گے تو انشاءاللہ اور عزیزہ ہمارا جو روٹر ہے وہ بھی باہر کے طرف نکل جائے گا اس طریقے سے دیکھیں یہ روٹر ہمارا یہاں سے نکل گیا باہر روٹر میں ہم نے نکال دیا روٹر کو نکالنے کے بعد اس کی وینڈنگ کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آیا اس کی وینڈنگ میں مسئلہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ اس کے جو آرس والا جو کام ہے یہ شاٹج والا جو کام ہے یہ کبھی کبھی ہو رہا ہے تو دیکھیں گے ابھی یہ کہاں کہیں سے وائر جو ہے وہ ٹچ ہو رہی ہے کوئی مسئلہ بن رہا ہے اس میں اس کی وینڈنگ اس کی وینڈنگ بھی اس کی جو اوپر انسلوشن ہے وائر اس کی وہ بھی تقریباً جل چکی ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں والی وائرز ہیں یہاں پر اس کی انسلوشن ہے وہ جل چکی ہے ساتھ سٹالٹنگ کی جو قائل ہے اس کی بھی جو وائر ہے وہ جل چکی ہے تو مجھے لیکھتا ہے اس کیسے وائنڈنگ کرنے پڑی گی یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو اچھی لیکی تو چینل کو سبسکرائک پڑی ساتھ میں لگی گھنڈے کو بھی آن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والمزید اچھی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن بار وقت پہنچ سا گیا آپ تک دعاوں کو یاد رکھی گا اللہ آپ سب کامیون حاصل رہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ